ماتما سوم آتا ہے اپنے مک کمل سے وانی بول کر یعنی بگتی کی پریڑنا پریڑت کرتا ہے یعنی بگتی کیلئے پریڑنا وہی کرتا ہے پرانیوں کو اور وہ موکس مارک کے گپت منتروں کا عویسکار کرتا ہے اصلی منتروں کا ریل منتروں کا عویسکار کر کے ہمیں بتاتا ہے ہر اوپر ماتما خود کہتے ہیں سو ہم سبد ہم جگ میں لائے سار سبد اپنے گپت چھپائے یہ سو ہم سبد کسی گرنث منی میں لے گا جو وید اور گیتہ باقی کہ چاہیے کبھیر صاحب سے سنکا کسی نے کتاب نے سماویس کروی لیا ہو یہ ہمیں مول گرنث اور سار سبد گپت ہے ابھی تک کسی داست کے اطریق کسی کو دینا ہی نہیں تھا پر بات نہ کسی باپرس نے کسی کو دیا اب گریب داستی کیا بتاتے ہیں اس وانی کی تھوڑی سی جھلک سناتا ہوں آپ کو کہتے ہیں من مگن بھائے کا سون راسا من مگن بھائے کا سون راسا یہ اندری پرکرتی پرے رہے ڈال چلو تیر گون پاسا سفم سفا ہو ملو نور میں کام کردکا کرنا سا یو تن خاک ملے گا بھائی کیا پیرے مل مل کھا سا پینڈ برمنڈ کچھ تھیر نہیں رے گگن منڈل میں کروا سا چنتا چیری دور پریری کاٹ چلو جم کا پھا سا مان بڑائی جم پر جائی ہوئے رہو داسن داسا گریب داس پد ارس اناہد اوم سوہم جب سوانسا یہ اندر کلیر کر رکھا کہ اس منتر کا ستنام کا جو جاپ اس کو سوانس کے دوارہ سیمن کرو اوم سوہم منتر سارم سورت نرت سے کرو اچارم اوم سوہم منتر جب یہ ہے یوگ یگتیا دھونی تپیے کہتے یہ ہے تری تپسیا اس منتر کا جاپ کر من بھاگا اس نے ڈاٹ ہے یہ نکلی دھونی جو دھونے لگا کر آگ میں شریر پھوکتے ہو اس دیشے کیوں دوسمنی کا رکھی آپ نے پھر کیا بتا ہے پرتھم آدھ گنیس مناؤں چرن کمل کا دھیان لگاؤں آدھ گنیس یا یہ گنیس نہیں یہ سنکر والا ویٹھا نہیں آدھ گنیس گنمانے دیو تا ایس مانون کا مالک یعنی سب کا مالک تو ایک آدھ گنیس آدھ گنیس سب سے پہلے وانا مالک کلیم اوم سوہم سارم یاگا یا تری مول اچارم ہریم شریم سورتس مودم پانچ نام پورن پرمودم اب یہاں پر سنکیت دیا ہے کہ یہ پانچ منطر یہ ہیں جو ان کملوں کو کھولنے کے اور اس میں دو منطر اور الگ سے لکھے ہیں سپیسل جو آپ کو دیے جاتے ہیں وہ پرماتما کی بکتی پرہرم سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اب ایک تھوٹا سا سبت سناؤں گا گریب داستی کی وانی کا کیونکہ یہ امر وانی ہے گوڈ گیون وانی ہے اس کا تو سیدھا سر آپ کے سریر پر ہوتا ہے جیسے ایک گارڈو ہوتا ہے سرپ کا وش اتارنے والا زادو منطر بولتا ہے جس کو سرپ ڈس جاتا وہ اچیت ہوتا ہے وہ سن نہیں سکتا اس وانی کو اس منطر کے نو منطر کے رہسے کو جانتا نہ اس کا انواد جانتا نہ وہ سن بھی نہیں رہا ہے تو وہ منطر بول بول کر بار بار بول بول کر اس کے وش کو اتار دیتا وہ سچیت ہو جاتا ہے اسی پرکار ہمارے انتکرن کے اندر اس کال کے ویکاروں کا ایسا جہر چڑ گیا وش چڑا ہوا آتما آچیت ہے بس یہیں تقسیمیت ہے اسی جوڑ جوگاڑ میں اور اس وانی سے آپ کے اوپر تو وہ گارڈو کی طرح چاہے نہ بھی سمجھتے آپ اس وانی کو اور آپ سمرت یعنی داس ادھکاری اس پرما آتما کا اس کے مقصے جو نکلا ہوچن ہے وہ پورا اثر کرے گا اب وہ چاہے کسی ڈی وی ڈی میں بھر دیا ہے وہ بھی آگے بولے گا اتنا ایک کام کرے گا وچن میں بہت پڑی پاور ہوتی ہے اب کیا کہتے ہیں من راجہ کھیلن چلا رنگ ہوری ہو گریب داس جی کو جیسے ہمارے آریانیا کے اندر ویسے اندو لوگ تقریبا ہولی کھیلتے ہولی ان کی ہولی کھیلنے کا طریقہ دوسرے ٹائپ کا ہے جیسے کوئی رنگ چھڑ کر رہا ہے کوئی کرنے مار رہا کوئی گوہ رہا مار رہا ہے برا حال کہتے ہیں پرماتمہ گریب داس جی کے پاس گئے تو کہنے لگے آج جب ہولی کھیلنے تو گریب داس جی نے کہا بھائی ہم یا ہولی نہیں کھیلنے کرتے ہیں اب اس میں ہماری روچی نہیں ہے ہم بگوان سے ہولی کھیلتے ہیں رام نام کی ہولی کھیلتے ہیں مان راجہ کھیلن چلیا رنگ ہو ری ہو پرپٹن کی سیل رام رنگ ہو ری ہو بھائی پاون اٹکیں پپی ہلک رنگ ہو ری ہو جاں وام مہل کبیر کا رنگ ہو ری ہو پانی پاون کی گم نہیں رنگ ہو ری ہو جاں چند سرج نا جاہی رام رنگ ہو ری ہو چار بید پند تپڑا رنگ ہو ری ہو یہ باون اکثر لیکھ رام رنگ ہو ری ہو وہ اکثر یا میں نہیں رنگ ہو ری ہو وہ رہنس کے سیس رام رنگ ہو ری ہو یو کاغج کلم کلیس ہے رنگ ہو ری ہو بائی شاہی کا نئی کام رام رنگ ہو ری ہو دے ہم آئے ویدے ہے رنگ ہو ری ہو بن ہی رس نا نام رام رنگ ہو ری ہو ہو تارنگ منتر لی جیو رنگ ہو ری ہو اوم سو ہم ناد رام رنگ ہو ری ہو کہتے ہیں وہ پار کرنے والا تارنگ منتر ہمارے پاس ہے وہ لے لو اس سے تمہارے گرم بھی خوشی اور پرلوک بھی خوشی پھر ان سے آگے اور بنت رہے سکرت نام اچار ہے رنگ ہو ری ہو گریب داس انہیں کہ سو ہم اوپر اور ہے ست سکرت اک نام اس کو سار نام کی طرف سنکیت ہے اوہم سو ہم مد ہے رنگ ہو ری ہو و سک سم انتر پا رام رنگ ہو ری ہو کیون اوم سو ہم سے بات نہیں بنے گی وہ سار نام اور ہے نرگ پد نروا رنگ ہو ری ہو سورت نرت دون لا رام رنگ ہو ری ہو اوہم سو ہم مد رنگ ہو ری ہو وہ سک سم منتر چھا کر رنگ ہو ری ہو یا منتر سے پار ہو رنگ ہو ری ہو اب کہتے ہیں یہ ہے وہ کمپلیٹ منتر جو تمہیں پار کرے گا یا منتر سے پار ہو رنگ ہو ری ہو اور منتر کوٹوں لاکھ رام رنگ ہو ری ہو اور کروڑوں لاکھ منتر بنائے بیٹھے لوگ ان سے پار نہیں ہو گئے اوم اندی لیر ہے رنگ ہو ری ہو سو ہم مکتا سند رام رنگ ہو ری ہو اوم سو ہم سار ہے رنگ ہو ری ہو اور کوٹ کلار روی چند رام رنگ ہو ری ہو پھر کتنا مہتو بتا ہے ایک سوا او سوا کے منتر سے دو اکھر کے منتر کا ست نام کا اوم سو ہم پال رنگ ہو ری ہو چودہ لوگ چڑا رام رنگ ہو ری ہو تین لوگ پاس انگ دھر رنگ ہو ری ہو تو نا تلے تلائی رام رنگ ہو ری ہو رو 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 رو